نحمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم اللسانی افہو قولی پیج نمبر ٹویلو سے لغب باتیں جنت میں داخلے سے رکاوٹ ہیں عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لغب بیکار بات کوئی بری بات تو نہیں نا اس ٹھیک ہے بے مقصد ہے لیکن بری تو نہیں لیکن کچھ باتیں ہمارے دائیں طرف لکھی جاتی ہیں دائیں ہاتھ والا فرشتہ لکھتا ہے کچھ بائیں ہاتھ والا فرشتہ لکھتا ہے کچھ خیر کی باتیں ہوتی ہیں کچھ شر کی باتیں ہوتی ہیں اور کچھ نہ خیر کی نہ شر کی تو وہ خیر میں نہیں لکھی جاتی ہے یعنی وہ آپ کی حسنات میں نہیں لکھی جائیں تو جو چیز آپ کی حسنات میں نہ لکھی جائے وہ آپ کے لئے فائدہ من نہیں تو اس کے لئے بہتر ہے کہ اس کو آبائیڈ کیا جائے تو آئیے دیکھتے ہیں یہ بات کس حدیث سے پتا چلتی ہے انکعب ابن عجرہ تردی اللہ عنہ اننن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد قعبا فقد فسأل عنہ فقالو مریض فخرج یمشی حتی اتاہو فلما دخل علیہ قال ابشر یا کعب فقالت امہ ہنیئن لکل جنت یا کعب فقال من ہذه المتعلیت علی اللہ قال ہی امی یا رسول اللہ فقال وما یدریک یا ام کعب لعل کعبا قال ما لا یعنیه او منع ما لا یغنیه سیدنا کعب بن عجرہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب کو گم پایا یعنی اپنے صحابی کو مجلس میں نہیں دیکھا تو ان کے بارے میں سوال کیا صحابہ نے کہا وہ بیمار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چلے یہاں تک کہ ان کے پاس پہنچ گئے اعادت کے لئے ان کا حال پوچھنے کے لئے جب آپ کو ان کے ہاں داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا اے کعب خوش ہو جاؤ ان کی ماں نے کہا اے کعب تمہیں جنت مبارک ہو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خوش ہونے کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے یعنی اپنے گمان سے کام لے کر ایک ہاتھ آگے جنت کی خوش خبری دے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ پر قسم چڑھانے والی عورت کون ہے کعب نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری ماں ہے آپ نے فرمایا اے امی کعب تجھے کیا معلوم شاید کعب نے بے مقصد بات کہی ہو یا ایسی چیز سے روکا ہو جو اسے غنی نہ کرتی ہو تو اس حدیث سے دو تین باتیں پتا چلتی ہیں ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کا خیال رکھا کرتے تھے کہ کون حاضر ہے کون غائب ہے کون کہاں ہے ان کے بارے میں خبر لیتے رہتے تھے دوسری بات یہ کہ جب آپ کو یہ پتا چلا کہ وہ بیمار ہیں تو آپ ان کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے عیادت کرنا نیکی کے بہت بڑے بڑے کاموں میں سے ایک کام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی مثال سے یہ بات ثابت کی تیسری بات یہ ہے کہ بیماری کے موقع پر تکلیف کے موقع پر خوشخبری دی ہم تکلیف کے موقع پر کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں عام طور پر افسوس کے لفظ بولتے ہیں یا نیگٹیو ورڈز استعمال کرتے ہیں جس سے جو بیمار یا پریشان یا مسئیبت میں شخص ہوتا ہے وہ اور زیادہ پریشان ہو جاتا ہے تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ اے کعب خوش ہو جاؤں تو بیماری میں خوشخبری کس چیز کی ہو سکتی آپ کے خیال میں کہ انسان کی گناہ جھڑتے ہیں انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں لیکن ان کی والدہ نے سمجھا کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی خوشخبری دے لیں تو فوراں ہی کہتی ہیں اے کعب جنت مبارک تمہیں جنت مبارک اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراں رکھتے ہیں کہ یہ اللہ پر قسم چڑھانے والی عورت کون ہے یہ کس نے کہا کہ تم جنت مجارب تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی انسان کو نہیں معلوم کہ اس کا آخری ٹکانہ یا کسی کا بھی آخری ٹکانہ کیا ہوگا تو جنت میں کسی کو بھی بھیجنے کا اختیار صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس ہے ہمارے کلچر میں بھی ایک روایتی سا جملہ پایا جاتا ہے پناہ میرا بھائی مرہوم جنتی مرنے والوں کو صرف جنتی جنتی کہہ کے پکار رہے ہوتے ہیں تو یہ کلام درست نہیں ہمیں نہیں معلوم کون جنت میں ہے اور کون نہیں کوئی خاص ساری زندگی بھی سجدے میں پڑا رہے تو اس کا انجام اللہ ہی کو پتا ہے کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ کس نیت سے سجدے میں پڑا ہوا ہے کوئی جن رات بھی ذکر پہ مشغول رہے تو ہم دیکھ کے تو اس نے ذن رکھیں گے کہ اچھا نیک انسان ہے لیکن ہمیں نہیں پتا اس کی اصلیت کیا ہے اس لیے کسی کو بھی جنت میں پہنچنے سے پہلے جنتی کہنے کا حق کسی انسان کو نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ ناراض ہوئے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے کعب نے کہا اللہ کے رسول میری ماں ہے آپ نے فرمایا اے ام کعب تمہیں کیا معلوم شاید کعب نے بے مقصد بات کہی ہو اس سے کیا بات پتا چلتی کہ بے مقصد باتیں جنت میں جانے سے رکاوٹ ہو سکتی ہیں خضول اور لغو باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے یا اس نے اس چیز سے روکا ہو جو اسے غنی نہ کرتی ہو یعنی کوئی چیز کسی کی ضرورت تھی لیکن اس نے اس کو نہیں دی اپنے ہی پاس رکھی رکھی حالانکہ خود کعب کو اس کی ضرورت نہیں تھی یعنی دینے سے کعب کے مال میں یا کعب کی ملکیت میں کچھ خاص کمی نہ آتی اس سے کوئی بہت بڑی غنہ نہیں آتی تو اس نے وہ روک دی نہیں دی بعض وقت ہمارے پاس ایکسٹرا فالتو چیزیں ہوتی ہیں اور ہم دیکھ بھی رہتے ہیں کہ دوسرے اس کے محتاج ہیں ضرورت مند ہیں لیکن ہم ان کو خرچ نہیں کرتے اس سے گھر کی چھوٹی بھوٹی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں تو ایسے معاملات میں بھی انسان کو خیال رکھنا چاہیے کہ صرف ہر چیز اپنے لیے ہی اچھی ہونے کی حرس نہ رکھے انسان بلکہ جو خود پسند کرے اسے دوسروں کے لیے بھی پسند کرے اس بات کا خیال رکھے کہ دوسرے شدید محتاج نہ ہو تو بنیادی طور پر یہ حدیث یہاں اس لیے لائی گئی ہے رکاوٹ ہو سکتا ہے تو اس سے احتیاط کی ضرورت ہے زبان آگ میں لے جانے کا باعث سیدنا ابو حریرہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا لوگوں کو عام طور پر کونسی چیز جنت میں داخل کرتی ہے تو آپ نے فرمایا اللہ کا تقویٰ اور حسن خلق اور پوچھا گیا لوگوں کو عام طور پر کونسی چیز جہنم میں لے جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موہ اور شرمگاہ ان دونوں کی بے احتیاطی یعنی کھانے میں پرہیز نہ کرنا یا پھر بولنے میں احتیاط نہ برتنا اور دوسری طرف اپنے شرمگاہ کی حفاظت نہ کرنا زبان سے عذیت دینا جہنم کو واجب کرنے والا عمل ہے ان ابی حریرہ تقال قال رجل یا رسول اللہ ان فلانتا یذکر من کثرت سلاتها و سیامها و صدقتها غیر انہا تؤذی جیرانہا بلسانہا قال ہی فی النار قال یا رسول اللہ آپ لوگو نے عربی میں حدیث پڑھنے کی پریکٹس کرنی ہے تاکہ اس کتاب کو یا ان حدیث کو جب آپ کسی کے ساتھ شیئر کریں تو میں اردو ترجمہ نہیں سنائے اس کو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ بھی سنائے اس سے بات زیادہ اثر بھی کرتی ہے خود پر بھی اور سننے والے پر بھی اور اس کا زیادہ بہتر مفہوم سمجھ میں آتا ہے جو دیفت عربی کے الفاظ میں ہے وہ بازکت اردو میں نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو اب آج آپ کی کلاس تو ختم ہو رہی ہے لیکن علم حاصل کرنے کا اور علم کو پختہ کرنے کا عمل نہیں رکنا چاہیے تو جس طرح پچھلے دنوں میں شام میں جا کر آپ دہرائی کرتے رہے آج شام بھی واپس جا کر اپنی ان حادیث کو بلند آواز میں عربی میں گھرائیے اگر ساری آج نہ پڑھ سکے تو کچھ کل کچھ پرسو کچھ ترسو آپ یہ بھی معمول بنا سکتے ہیں کہ ہر روز جیسے صبح قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اس کتاب کو کچھ دن تک اپنے ساتھ رکھیں اور ہر روز دو تین حدیثیں بلند آواز میں جیسے آپ قرآن کی تلاوت بلند آواز میں کرتے ہیں اسی طرح حدیثوں کا بھی لاؤڈلی پڑھیں تو اس سے یہ کہ آپ کے مو بولے گا آپ کے کان سنیں گے اور آپ کے دل پر اس کا اثر ہوگا اور ان چیزوں کے ریمائنڈر بھی ہوتا رہے گا ورنہ اب چار دن تو خوب ریمائنڈر ہوا اور پانچویں دن سب کچھ بند ہو گیا اور پھر ہم اسی دنیا میں لوٹ گئے تو یہ فائدی کے بات نہیں ہماری عادتیں جو سالوں میں پختہ ہو چکی ہیں وہ چار دنوں میں ٹھیک نہیں ہو سکتی اس کے لئے ہمیں سیلف ہیلپ کے تحت خود اپنی مدد آپ کے تحت اس علم کو بار بار دہرانا ہے کیونکہ بار بار ایسے کورسز یا ایسی مجلسیں یا ایسے لیکچرز نہیں ہوتے کہ کوئی ہمیں یاد کرائے ہمیں خود کو خود یاد کرانا ہے اور اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ جو صحیح حدیث کا ظہیرہ ہمارے پاس ہے اس کو خود دہرائیں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی ان کو دہر آ سکتے ہیں اپنے بچوں سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ پڑھیں اور آپ سنیں اور پھر آپ اس میں ڈسکس کریں تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا اور یہ چیزیں جو ہمارے ساتھ لگ چکی ہیں انشاءاللہ ان سے نجات بھی ہوگی انشاءاللہ سیدنا ابو حریرہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ فلاں عورت کسرت سے نماز روزہ اور صدقہ کرنے میں مشہور ہے لیکن وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو ستاتی ہے دوسروں کو عذیت دیتی آپ نے فرمایا وہ جہنمی ہے پھر اس نے کہا یا رسول اللہ فلاں عورت نماز روزہ اور صدقہ کی کمی میں مشہور ہے یعنی بہت زیادہ عبادت گزار پریزگار نہیں اور صرف پنیر کے چند ٹکڑے صدقہ کرتی ہے لیکن اپنی زبان سے اپنی پڑوسیوں کو نہیں ستاتی آپ نے فرمایا وہ جنتی ہے عبادت کا زیادہ ہونا لیکن زبان کا عذیت دینا اس عبادت کو ضائع کر دیتا ہے اس کے برقس عبادت کا بس فرض کی حد تک ضروری حد تک ہونا لیکن اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھنا یہ انسان کے لئے زیادہ فائدہ مند ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو عورتوں کی جو ایک لیبنگ ایگزامپل تھی ان کے ساتھ آپ نے بات کو بہت اچھی طرح ہمیں سمجھا دیا اب ہم سب کو اپنے لئے اپنی راہ اختیار کرنے کہ ہم ہم کس عورت کے پیروکار ہیں یہ کس سے ریزمبل کرتے ہیں باتو کی وجہ سے عذاب ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال اشتکا سعد بن عبادت شکوہ لہو فأتاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودہو فبکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما رأى القوم بکاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکو فقال لا تسمعون ان اللہ لا یعذب بدمع العین ولا بحزن القلب ولكن یعذب بهذا و اشارہ الہ لسانہ او یرحم و ان المیت یعذب ببکائی اہلہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہتے ہیں کہ سعد بن عبادت رضی اللہ عنہ کسی مرض میں مبتلا ہوئے بیمار ہو گئے انسار کے لیڈر تھے نا سعد بن عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعادت کے لیے گئے تو ان کے مرض کی شدت کو دیکھ کر رو پڑے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنسو بہنے لگے ان کو بیماری کو دیکھ کر لوگوں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا تو وہ سب بھی رونے لگے پھر آپ نے فرمایا کہ سنو بے شک اللہ آنکھوں سے آنسو نکلنے پر عذاب نہیں دے گا اور نہ دل کے غم پر لیکن وہ اس کی وجہ سے عذاب دے گا لیکن وہ اس کی وجہ سے عذاب دے گا آپ نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا اور اسی کی وجہ سے رحمت کرے گا اور میت کو اس کے گھر والوں کے اس پر نوحہ اور ماتم کرنے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے یہ بات بعض وقت لوگوں کو سمجھنا مشکل ہوتی ہے کہ اب میت کا کیا قصور رونے والے پیچھے رو رہے ہیں اور میت تو بیچ میں شامل نہیں ہے تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ میت اگر یہ خواہش رکھتی ہو جسے کچھ علاقوں کا کلچر ہوتا ہے اور وہ اس میں فخر کرتے ہیں ایک دوسرے پر بڑائی جتاتے ہیں کہ کس کے مرنے پر کتنے تھے رونے والے اور بعض وقت پروفیشنل رونے والے ہوتے ہیں اس کلچر کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے گھر والے چیخ پکار کریں بول بول کر روئیں تو پھر میت کو اس کا عذاب ہوتا ہے لیکن اگر میت بری ذمہ ہو آپ لوگ نے وہ وسیعت نامہ کا کاغذ دیکھا ہے اگر وہ سب اپنے پیچھے وسیعت کر کے چلے جائیں کہ ہمارے مرنے پر کوئی نوحہ بین نہ کیا جائے تو انشاءاللہ آپ اس سے بری ذمہ ہے پھر اگر کوئی گھر والے کچھ کرتے ہیں تو وہ اس کے ذمہ دار خود ہیں تو اس میں یہ ہے کہ اگر انسان خود کہہ دے کہ میں یہ نہیں چاہتا تو پھر انشاءاللہ اس کے لئے سزا نہیں ہے تو یہاں بھی آپ دیکھیں کہ دل کا غم نیچرل سی بات ہے کوئی جدا ہو تو تکلیف ہوتی ہے اسی طرح آنکھیں آنسوں بھی بہاتی ہیں لیکن مو سے لفظ نہیں نکالنا چاہیے روتے ہوئے مو سے کچھ بولنا نہیں چاہیے خاموشی سے رونے میں کوئی حرج نہیں لیکن بولنا اور بین کرنا اور باتیں بناتے بڑھاتے چلے جانا یہ درست نہیں قبر کا عذاب ان ابي حریرہ رضی اللہ عنہ قَالَ كُنَّا نَمْشِ مَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَرْنَا عَلَىٰ قَبْرَيْنِ فَقَامَ فَقُمْنَا مَعَهُ فَجَعَلَ لَوْنُهُ يَتَغَيَّرُ حَتَّى رَعَدَ كُمُّ قَمِيسِهِ اس کو درست کر لیجئے حَتَّى رَعَدَ كُمُّ قَمِيسِهِ فَقُلْنَا مَا لَكَ يَا رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ أَمَا تَسمعونَ مَا أَسْمَعُ فَقُلْنَا وَمَاذَاكَ يَا نَبِيِ اللَّهِ قَالَ هَذَانِ رَجُلَانِ يُعَذَّبَانِ یُعَذَّبَانِ يُعَذَّبَانِ ذالب زبر يُعذَّبَانِ فِي قُبُورِهِما عذابًا شديدًا سیدنا ابو حریرہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ جا رہے تھے پس دو قبروں پر ہمارا گزر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ متغیر ہونے گئے بدلنے لگا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کی آستینے کانپنے لگی یعنی آپ کی اوپر ایک طرح سے خوف ستاری ہو گیا اور آپ کا جسم کانپنے لگا اور کمیس کا جو بازو ہے بازو کا کپڑا بھی ہلنے لگ گیا ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے فرمایا کیا تم وہ نہیں سن رہے جو میں سن رہا ہوں اما تسمعون اما اسمعون ہم نے عرض کیا یہ دونوں آدمی اپنے قبروں میں ہلکے سے گناہ کی وجہ سے سخت عذاب دیے جا رہے ہیں ہلکے گناہ سے سخت عذاب دیے جا رہے ہیں ہم نے عرض کیا یہ کس گناہ کا عذاب ہے فرمایا ان میں سے ایک تو پشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا یعنی اس کے کپڑوں کو لگ جاتے جسم کو لگ جاتے ان کو دھوتا نہیں تھا اور دوسرا لوگوں کو اپنی زبان سے تکلیح پہنچاتا تھا اور ان میں چغل خوری کرتا تھا یعنی خاص طور پر چغلی کی عادت تھی اس کے اس کی بات سے ادھر سے اٹھائی ادھر پہنچائی ہر انسان میں کچھ خامیہ ہوتی ہیں عیب ہوتے ہیں پرفیکٹ کوئی بھی نہیں کامل صرف اللہ کی ذات ہیں اور فرشتے ایسے ہیں کہ جن کو برا کرنے کی طاقت ہی نہیں دی گئے وہ صرف اچھا ہی کرتے ہیں لیکن جنوں انس جو ہیں ان کو اللہ نے اختیار دیا ہے چاہے تو اچھا کرے چاہے تو برا کرے تو ہمارے ساتھ نفس بھی ہے شیطان بھی ہے اور ہم کمزور بھی ہیں خلق الانسان و دعیفہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہم سے بعض اوقات بے سوچے سمجھے غلطیاں ہو جاتی ہیں اس لیے کبھی بھی اپنے آپ کو نیک نہیں سمجھنا چاہیے اور دوسرے یہ کہ جب کسی کی غلطی دیکھیں تو سوچیں مجھ میں بھی تو غلطی ہے پھر بعض اوقات لوگوں کے آپس کے تعلقات کچھ اچھے نہیں ہوتے اس صورت میں تو اور بھی زیادہ احتیاط کرنی چاہیے ادھر کی بات ادھر ادھر کی ادھر نہ پہنچائی گیا کیونکہ اس سے تعلقات کے مزید بگڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے ایک بہن یا امی نے دوسری بہن کے بارے میں کچھ کہہ دیا تو وہ بات میں ہی دفن کر دی جائے اٹھا کے دوسری بہن تک نہ لے جائے جس کے خلاف بات ہوئی ہے کیونکہ بعض اوقات ماں کو کسی ایک بچے سے شکایت ہوتی ہے تو وہ دوسرے بچے سے بات کرتی اب کیا ہے جس بچے نے سنی وہ جا کے در سے جس کے بارے میں شکایت اس کو بتا دی یہی چوگلی ہے اور جب اس کو جا کے بتائے گا تو کیا ہوگا اس کے اور ماں کے مزید تعلقات خراب ہوں گے ایسی صورت میں ویسے سم کے بارے میں یا دوست دوست کے بارے میں یا کوئی انسان کسی کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہو جو کہ منفیق قسم کے الفاظوں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کو وہ دی چھوڑ دیا جائے وہ آگے نہ پہنچا جائے کیونکہ نمیمہ وہ چیز ہے جس سے تعلقات خراب ہوتے ہیں چوگل کھوری وہ چیز ہے جس سے باہم فساد پیلتا ہے لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں تو اس سے بچنا چاہیے اصل ہوتا ہے یہ کہ جب کوئی بات ہم سنتے ہیں تو وہ بات ہمیں ڈسٹرپ کرتی ہے جب ہم بے چین ہوتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ کسی کو ضرور بتا دے تاکہ ہمارا دل ہلکا ہو جائے بعض وقت کوئی ایسی نیت بھی نہیں ہوتی کہ وہ لڑے ہیں آپس میں لیکن اپنا دل ہلکا کرنے کے لئے یا بعض وقت دوسرے کی نظر میں اپنی امپورٹنس جتانے کے لئے کہ میں بہت عام ہوں تمہیں میں بتا رہا ہوں یا یہ کہ میرے پاس بڑی خاص خبریں ہیں تو میں تمہیں پہنچا رہا ہوں وہی تعاظم والی کیفیت جو ہم نے پیچھے پڑی کہ سرسار اس وجہ سے بہت باتیں کرتا ہے اور بہت باتیں کرنے ہوئے جیسے بعض وقت اس میں غلص علی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو بڑی چیز ثابت کرنا چاہتا ہے تو اس سے بھی بچنا چاہیے میں سوچتی ہوں کہ اگر ہم فالتو قسم کی لغ باتیں یا چغل خوریاں اور اس طرح کی باتیں اگر ہم چھوڑ دیں تمہارا کتنا زیادہ وقت بچے اور ہم عبادت کے لئے کتنا وقت نکل آئے پروڈکٹیو کاموں کے لئے کتنا وقت نکل آئے اگر ہم دیکھیں تو دن کا کتنا وقت ہمارا صرف باتوں میں فون پر چیٹنگ میسیجنگ ان چیزوں میں گزر جاتا ہے اور اگر اس کا کانٹنٹ دیکھیں تو بعض وقت اس میں کوئی خاص بات ہوتی بھی نہیں جو ضروری کرنی چاہیے یہاں تک اگر کوئی وزید کچھ ایٹ کرنا چاہے کچھ شیئر کرنا چاہے اسلام علیکم اس میں جب آپ نے بات بتائی تھی کہ یہ خود سے نہیں کہنا چاہیے کہ جہنمی ہے یا جنتی ہے انسان تو اگر کوئی دیکھے انسان کے وہ کوئی شرک کر رہا ہے تو اس کے بارے میں نہیں کسی کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا کیوں اس لئے کہ ہو سکتا ہے آج وہ شرک کر رہا ہے کل وہ توبہ کر لے اچھا ایک اور پسچن ہے کہ اگر وہ شہید ہے ایک مذہب کی جیسے کہ کوئی اللہ تعالی کی راہ میں نکلے تو اس کی وہاں پہ کوئی دیتھ ہو جاتی ہے تو اس کو وہ تو بغیر ساپ کے جنت میں جائے گا اس کو بھی نہیں کچھ ہم نہیں کچھ کہہ سکتے ہم نہیں پتا وہ کس نیت کے ساتھ شہید ہوا ہے ٹھیک ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں شہید جنت میں جاتے ہیں لیکن یہ کہنا کہ یہ فلان پرٹیکل بندہ جنت میں چلا گیا ہے یہ نہیں کہہ سکتے جی السلام علیکم تازہ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ اچھا ایسا ہوتا ہے کہ میں میڈیکل کی سٹوڈنٹ ہوں تو لیب میں کام کرتے ہوئے کام کر رہے ہوتے ہیں اپنا پروڈکٹیو کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی سٹوڈنٹس آپس میں باتوں میں لگے رہتے ہیں ہم فرنڈس آپس میں باتیں کرتے رہتے ہیں تو اس چیز کو کیسے کنٹرول کیا جائے وہ ایک ایسی عادت بن چکی ہے کہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھ تو کام کر رہے ہیں مائن بھی اسی چیز میں ہے لیکن موز سے پھر بھی وہی لگ باتیں بے مانی فضول باتیں کوئی نہوں کی بات ایک دوسرے کی بات ہم لوگ کرتے رہتے ہیں ایسے ہے کہ کام شروع کرنے سے پہلے اگر تھوڑا سا ٹائم نکال کر یہ کتاب آپس میں پڑھنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ سب کنٹرول ہو جائے گا مجھے کسی نے کل بتایا ہماری سٹوڈنٹ ہیں انہوں نے کہا کہ کسی شہر میں ہسپٹل میں تقریباً پچیس کے قریب ڈاکٹرز ہیں ان کی آٹھ بجے ڈیوٹی شروع ہوتی ہے ساڑھے ساتھ بجے پہنچ جاتی ہیں ساڑھے ساتھ سے آٹھ بجے تک ان کی تفسیر کی کلاس ہوتی اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں گھر کے کام بھی ہیں جاب بھی ہیں سب کچھ لیکن اس کے باوجود قرآن پڑھنے کا اتنا شوق ہے کہ وہ اپنے وقت سے پہلے آدھا گھنٹہ آکے یہ شروع کر کے اگر دو لوگ بھی شروع کر لیں گے تین بھی شروع کر لیں گے اگر نہیں بہت بڑی بات ہیں تو صرف اس کتاب کی ایک یا دو حدیثیں پڑھ کے آپس میں ڈسکس کر لیں تو انشاءاللہ ایسی چیزیں کنٹرول ہو جائیں گے اور ایک چیز اکثر پیشنٹس کا ہمیں پتا ہوتا ہے ان کی بیماری کے نویت ہمیں پتا ہوتی ہے کہ یہ کب ٹھیک ہوں گے یا بہت لانگ ٹرم ان کی بیماری چلے گی یا یہ سب کچھ تو پھر بھی ہم ان کی تسلیق کیونکہ اگر ہم پیشنٹس کو یہ کہہ دیں کہ یہ تو بہت لمبی بیماری چلے گی ہم ان کی تسلیق کیلئے کہتے ہیں کہ نہیں آپ بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گے یہ تو ختم ہو جائے گی تو یہ بھی تو ہمارا جھوٹ یہ کہنے کی بجائے کہ آپ بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں کیونکہ ہمیں نہیں پتا کوئی جلدی ہوگا جس کے بارے میں ہم جلدی بھی سمجھتے ہیں وہ بھی ہو سکتا لمبا ہو جائے اور جس کے بارے میں ہم لمبا سمجھتے ہیں وہ ہو سکتا بہت جلدی ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ ٹھیک ہو جائیں گی یہ کہنا چاہیے جلدی دیر نہیں اس میں سے نکال دیں اور ایک قسطن یہ تھا کہ ایسا ہوتا ہے کہ میں بہت جلدی اپنا پیشنٹس لوز کر دیتی ہوں میں تب پورا دن ٹرائے کروں گی کہ اس کام سے رکنا اس کام سے رکنا تو پھر جب کوئی ایسی بات ہو جائے جو بہت ہی ناغوار ہوگی اس پر جب میں رییکٹ کر دوں گی تو پھر میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ پورا دن میں نے جو عمل کیا ہے جو میں نے صبر کیا ہے جو میں نے خموشی اختیار کیا ہے وہ میرے وہ سارے عمال بھی ضائع ہو گئے میرے دل میں یہ خیال آتا ہے وہ تو آنا ہی چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو جائے تو ہم جہاں نصیحتوں سے سیکھتے ہیں وہاں اپنی غلطیوں سے اس سے زیادہ سیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ غلطیاں ہمارے لیے اگر خیر کا باعث بن جائیں تو اس میں بھی خیر ہے وہ کس طرح کہ ایک سیچویشن پیش آئی میں نے اس پر ایسا ریاک کیا نیکس ٹائم اگر ایسی سیچویشن پیش ہوگی تو مجھے کیسا ریاک کرنا ہے تو کرتے کرتے انشاءاللہ آپ کا یہ ڈبلپ ہو جائے گا پھر اپنی غلطیوں سے سیکھیں ٹھیک ہے یعنی صرف ریگریٹ کرنا کافی نہیں ہوتا اس سے مصبت نتائج بھی نکلنے چاہیے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو عمر بن عبدالعزیز ان کی غلطی نہیں بنایا تھا وہ اپنی اس غلطی بھی بہت رویا کرتے تھے اور بہت زیادہ اللہ کانشس ہو گئے تھے کہ وہ کہتے تھے اگر اللہ کیامت کے دن اس کے بارے مجھ سے پوچھ لے گا تو میں کیا جواب دوں گا اور بہت رویا کرتے تھے اس پر تو ہم نے پیچھے حادیث یہ پڑھا کہ وب کی اللہ خطیعت اک اپنی خطاؤں پر رو یعنی صرف یہ سوچ لینا کافی نہیں کیا فائدہ سارے دن کی عمل برباد ہو گئے اور اس کے بعد پھر ہم وہی دوبارہ نئے سرے سے اگلہ دن ایسا ہی شروع کر لیں جو غلطی ہوئی اس پر رویا جائے معافی مانگی جائے اصلاح کی کوشش کی جائے انیلائز کیا جائے کہ یہ کیوں ہوئی نیکس ٹائم مجھے اس سے کیسے بچنا مسازہ یہ جو ابھی حدیث پڑھی ہے کہ کل بھی ہم نے اسی سے ریلٹی حدیث پڑھی تھی کہ ہمیں نہیں کہنا چاہیے کہ کون جہنمی اور کون جہنتی ہے تو یہاں میں میں تھوڑی کنفیوز ہو رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور ہمارا ایک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے ناشرہ و بشرہ وغیرہ بہت سے صحابہ صحابیات کو دی ہے آپ دے سکتے تھے آپ کے پاس آثورٹی تھی کہ نہیں تھی نہ اللہ کی طرف سے تھی اللہ سبحانو تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا تھا تو آپ آگے پہنچاتے تھے اپنے دل سے باتیں نہیں کرتے تھے کہ جس کو چاہا جنت ہی کہہ دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنت کی خوش خبری دے سکتے ہیں تو اسی طرح جہنم کی وعید بھی سنا سکتے ہیں اور وہ بھی آپ اپنی طرف سے نہیں بتاتے تھے حضرت خدیجہ کو جنت میں محال کی خوش خبری دی وہ کسی میں لا کر دی تھی ٹھیک ہے قرآن میں غزوہ اہود کا واقعہ بھی ہے جہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے سرزنش فرما دی تھی کہ عذاب دینے کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے وہاں سے بھی ایک معلوم ہے مجھے یہ کوئشن پوچھنا تھا کہ جساں بعض دفعہ میں کسی کی بات بہت بری لگ رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہ مطلب ہم بار بار سوچتے جاتے ہیں اوور تھنکنگ ہوتی جاتی ہے اور اس سے اور زیادہ ڈپریشن لگ جاتا ہے اس کی بجائے کر ہم لوگوں سے تھوڑی گاؤسپ میں مطلب کہ بیزی ہو جائیں تو وہ ہمارا دھیان جن سے اس سے چینج ہو جاتا ہے تو اس میں بھی ہم مطلب کہ بسران گپ شاپ وغیرہ نہیں کر سکتے اس میں بھی ہمیں خاموش ہی رہنا چاہیے خاموش نہیں رہنا چاہیے کوئی اور اچھی بات کرنی چاہیے جس سے آپ کا اتنا سٹیمنہ ڈیولپ ہو جائے کہ آئندہ ایسی باتیں آپ کو کم ڈسٹروب کریں ٹھیک ہے جب ہم گاؤسپ کرتے ہیں لوگوں سے باتیں کرتے ہیں وہ ہماری ہمدردیاں کرتے ہیں اچھا اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اور زیادہ پھر سینسٹیو بننا شروع ہو جاتے ہیں نیکس ٹائم کوئی بات اور زیادہ بری لگ جاتی ہے تو وہ ایک سائیکل چل پڑتا تو ہم کبھی بھی امپروو نہیں کرتے ٹھیک ہے یعنی جب کوئی چیز ڈسٹروب کریں تو یا تو ذکر سے مدعوی کریں یا کسی انسان سے کوئی اس کا حال پوچھ گئے کسی بیمار کا حال پوچھیں کسی اچھے خیر کے کام میں لگیں آپ فوراں بھول جائیں گے انشاءاللہ اور ایک اور بات انلحسنات یو بھی بنا سییات جی ایک اور بات پوچھتی تھی کہ جس طرح ہمارے کچھ کلوز ریلیٹیوز ہوتے جس طرح ہم ماں باپ ہیں یا ہسپنڈ ہے جو دور ہیں تو ان سے مطلب رابطہ رکھنے کے لیے ایک انڈرسٹینڈنگ رکھنے کے لیے آپ ان سے اگر فون پر مطلب جس طرح لمبی بات کر لیتے ہیں تو کیا وہ بھی غلط ہے لمبی بات غلط نہیں ہے ایس لانگ ایس کانٹنٹ ٹھیک ہے لمبی ہو یا چھوٹی ہو اس سے فرق نہیں پڑتا بات درست ہونی چاہیے اس میں پذول باتیں نہیں ہونی چاہیے چیزاکر آپ کے بارے میں کہ جو چیز گنی نہ کرتی ہو دیکھنے میں ہمیں نہیں پتا چلتا کہ ہماری کون سی چیز ایکسٹرا ہے اور کسی کو اس کی ضرورت ہے اس کا مجھے کچھ دن پہلے اس کا تھوڑا سا ایکسپیرینس ہوا گھر میں وہ پینٹشنٹ ہوئے ہیں تو کافی سمان باہر نکالا جو ایکسٹرا تھا آپ یقین کریں کہ ایک دو گھنٹے میں جو ہیلپرز تھے جو لوگ کام کرنے آئے ہوئے تھے وہ اس کو ایسے لے کے جا رہے تھے اور مجھے اتنا ہوا کہ یہ چیزیں میرے پاس کتنی عرصے سے پڑی ہیں اور ان کی کتنی ضرورت تھی ان کو تو یہ پڑھ کے میرے ذہن میں وہی چیز آ رہی تھی کہ ہمیں اپنی ہم سب کوئی سکیجول بنانا چاہیے یا منتلی یا انول یا سامر ونٹر سپرنگ اپنی چیزوں کی کلیرنس کا کہ جو چیزیں استعمال نہیں کر رہے وہ کسی کے کام آ جائے آگے دے دی جائیں اسلام علیکم جیسے بات ہوئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کے موقع پر خوشخبری یا مطلب اچھے ورڈز استعمال کرنے چاہیے تو ایسے ہمارے ہیں اگر کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو سب کہتے ہیں افسوس کرنے کے لئے جانا ہے یا افسوس کرنے کے لئے آئے ہیں تو تازیت کا لفظ تازیت کا لفظ استعمال کرنا چاہیے افسوس کرنے اسلام علیکم میں انہی کی بات سے کروں گی کہ جو انہوں نے کہا کہ ہم تازیت بھی نہیں کرتے ہیں ہم جہاں ڈیتھ پہ جاتے ہیں ہم وہاں پہ منچن کرتے ہیں کہ یہ گھر والوں کی یہی غلطیاں تھی اس وجہ سے یہ ڈیتھ ہو گی اور ڈاکٹر کو سو کرنے کا سوچنے لگتے ہیں کہ اس نے نیگلیجنس کی تھی ابھی میرے بیٹے کی کچھ عرصہ پہلے ڈیتھ ہوئی اور میرے اپنے بہت کلوز ریلیٹیوز میں کہوں گی کہ میرے پیرنٹس بھی بہن پھائی بھی سب یعنی میرے گھر میں تو وہ اب ڈیتھ ہو گئی ہے وہ غلطیاں ہماری منچن کرنا شروع کر دیئے ہیں انہوں نے کہ یہ 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 غلطیاں تھیں ان کی اس وجہ سے اگر یہ ایسے نہ کرتے تو ایسے ہوتا آپ بلیو کریں کہ تین دن گزرنے کے بعد میں نے بہت رسپیکٹ سے کہا کہ آپ لوگوں کا بہت شکریہ آپ لوگ ہمارے گھر آئے اب آپ لوگ اپنے گھر چلے جائیں یعنی آپ اتنا ایریٹیٹ دوسروں کو کر دیتے ہیں کہ آپ وہاں پہ ایک لانگ سٹے لے لیتے ہیں اور وہاں پہ صرف ہمارا مقصد رہنے کا یہ ہوتا ہے کہ اب ہم آگے دیکھتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں تو ان چیزوں کو ہم لوگوں کو کنٹرول کرنا چاہئے کہ ہم کسی کا دکھ بانٹنے نہیں جا رہے ہوتے ہیں ایکچولی ہم وہاں کا انوائرمنٹ دیکھنے اور اس کو جج کرنے جا رہے ہوتے ہیں اصل میں جب تک زندگی میں کوئی مفید کام ہے نہیں کوئی پوزیٹیو ایکٹیوٹی نہیں ہے تو یہ حرکتیں ختم نہیں ہو سکتے افسوس ہے آگے چلیں آپ کی بات سے متعلق آگے آرہی ہے حدیث بال کی خال اتارنے والے ہلاکت میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلق المتنتعون قالہا ثلاثن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین بار بال کی خال اتارنے والے ہلاک ہو گئے حلق المتنتعون وہ ہیں جو تکلپ اور غلوب کرنے والے ہیں اور وہ اپنے اقوال اور افعال میں حدود پھلانگنے والے ہیں یعنی حج سے بڑی باتیں کرنا ایک چیز کی ایکسٹریم تک پہنچ جانا من حدیث ابن مسود مرفوعا والمتنتعو هو المتعمق البحاث اما لا يعانیہی ابن مسود سے مرفوعا روایت ہے کہ المتنتع وہ شخص ہے جو ایسی بات کی قرید کرتا ہو جس میں کوئی فائدہ نہیں یعنی مثلا کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے سرسری تو معلوم کرنا چاہیے کہ کیا بیماری تھی یا کیا تکلیف ہوئی لیکن اس میں پھر آگے انیسیسری ڈیٹیلز میں چلے جانا خود قرید کرنا اور پھر کبھی ڈاکٹرز کو بلیم کرنا کبھی گھر والوں کو کرنا یہ سب چیزیں ناپسندیدہ ہیں کیونکہ ان کا فائدہ کچھ نہیں جانے والا چلا گیا اب آپ سے غلطی ہوئی یا کسی اور سے ہوئی یا نہیں ہوئی اب ان باتوں کو بار بار دھرانے سے کیا اس کو قبر سے ہم واپس نکال لائیں گے نہیں تو یہ بے فائدہ باتیں ہیں سنی سنائی بات آگے پہنچانے والے کے لئے وعید قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفا بالمر اکدبا این یحدس بکل ما سمعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لئے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کر دے تحقیق کیے بغیر ہر میسیج کو آگے پارورٹ کر دے جس کے نیچے لکھا وہ کیس کو آگے پارورٹ کرو اور بعض وقت بلکل من گھڑت اور فضول قسم کی باتیں ہوتی ہیں اور اس میں دوسرے کو مجبور کیا جاتا ہے کہ یا بعض وقت بڑی بڑی خوشخبریاں سنائی جاتی ہیں جو اس میسیج کو پارورٹ کر ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ایک شیخ احمد کا خواب ہوتا تھا اس وقت پیپر آتا تھا اور اس وقت فوٹو کاپیز بھی نہیں ہوتی تھی ہاتھوں سے دس دس دفعہ لکھنا پڑتا تھا اور دمکیاں دیں ہوتی تھی جو نہیں لکھ کے آگے بیجے گا اس کی کیا کیا تباہیاں ہو جائیں گی یہ بھی سب جھوٹ کی ارشاہت ہے اس سے بھی بچنا چاہیے یعنی بجائے اس کے کہ آپ کسی کے پروپیگنڈے میں آئیں بلکہ اس کو روکنا چاہیے کیونکہ اس کی ہوئی حقیقت نہیں اور اگر بغیر تحقیق کے آپ نے بات پھیلائی تو اسی میں شامل ہو جائیں گے جس کی یہاں پر وعید آ رہی ہے یعنی جھوٹوں میں شمار ہوں گے سچوں کی وجہے نام جھوٹوں میں لکھا جائے گا اگر جھوٹ کو پھیلانے والے ہوں امام مالک نے فرمایا جان لو کہ جو شخص ہر سنی سنائی بات کو بیان کر دے وہ غلطی سے محفوظ نہیں رہ سکتا وہ غلطی کا ارتکاب کرتا ہے اور نہ ہی ایسا شخص کبھی امام بن سکتا ہے مقتدی کا لفظ کارڈ میں اس حال میں کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کر دے دنیا